تو روس پر یوکرین کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں وہاں کے میر ان کا کہنا ہے راجدھانی پر اب تک کا یہ سب سے بڑا اٹیک ہے روس میں کہاں کہاں حملہ ہوا ہے یہ جانکاری بھی جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دے رہے ہیں بتا دے آپ کو موسکو میں حملہ ہوا ہے اس کے علاوہ روستوف، بریانسک اور بیلگروڈ پر بھی حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ کیسے ہوا ہے یہ بھی مہتوپون سمجھ جہاں موسکو پر دس کامیکازی ڈرون سے اٹیک کیا گیا آپ اندازہ لگائیے ایک نہیں دو نہیں دس ڈرون اٹیک ہو گئے موسکو میں روستوف، بریانس پر دو درجن ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے نشانہ بنایا گیا ہے یعنی روس کے تمام شہروں کو ایک ساتھ دہلانے کی کوشش کی گئی ہے اور حملے میں روس کو بڑے نقصان کی آشنکہ ہے اس کے علاوہ بتا دے روسی ڈیفینس سسٹم اس کے بعد سے ہائی الورٹ پر ہے حالات کو لگاتار مانیٹر کیا جا رہا ہے کیاپٹین شامکوار کس طریق سے آپ دیکھتے ہیں ایسے وقت میں جب پردھان منتری موڈی کا یہ تین دیوسیہ ویدیش دورہ جس میں پولنڈ اور یکرین دونوں ہی جگہوں پر انہیں جانا ہے یکرین لگاتار پچھلے دھائی سال سے بھی لمبے وقت سے روس کے ساتھ اس یدھ میں اترا ہوا ہے اور حالات کئی سے بھی سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تین سال کے سیدھی بات کہوں تو دیکھئے میں نے جیسا کہا روس کو چاہیے وہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے کلچرل ڈس انٹیگریشن کو روکنا یہ وجود کی لڑائی ہے تو وجود کی لڑائی بچ انگنت دنوں تک چلتی رہے گی میں نے آپ کے سٹوڈیو سے پچھلے تین سال سے لگاتار کہتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات دینٹفائی کرنے کی ہے کلچرل جو چینجز ہیں کلنجیں گے اس کو لانے کی ہے تو کبھی دیکھئے چھے ازار کلومیٹر تک اکرین کے اندر گھس کے باپس چلا گیا کیب تک جا کے رشیا باپس چلا گیا بیلروس سے پوری طرح سے پوسچرنگ بن چکی تھی سب کچھ باپس چلا گیا چار سٹیٹ لے کے کرمیا پہلے لیا چار سٹیٹ لے کے وہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ ٹیبل پہ آکے چاہتا ہے ریکنسیلیشن کرنا اور چاہتا ہے کہ جیوگرپیکل ڈیفت نہ ملے پولینڈ اپنی جگہ رہے اکرین اپنی جگہ رہے لیکن میرے حساب سے چلے یہ سنٹرل ایروپ کی کلچرل ڈسنٹیگریشن کو روکنے کی لڑائی ہے تو یہ انگریت دنوں تک چنتی رہے گی کبھی دیر اٹیک ہوگا کبھی مرست میں ہوگا کبھی جو پرجیا لیا جائے گا کبھی کچھ ہوگا یہ چلتا رہے گا پلحال بات ہو رہی ہے ہمارے پرائیم میسٹر کے وہاں جانے کی تو دیکھئے دونوں دیسوں کے ساتھ رسیہ اور اکرینڈ کے ساتھ الگ الگ سممند ہم نے پیرلل رکھے ہیں اور رکھیں گے دیکھئے ہمارے تین میں بات کروں بہت ڈیفرنس سٹیٹیجی کی بات کروں تو ہمارے پاس این تھرٹی ٹو کے انجنز ہمارے پرجیکٹ ون ون تھری فائی سکس ایم جو گوہ شپ یارڈ میں دو شپ بن رہے ہیں اور توسیل اور تمال ابھی وہاں سے جو چل پڑے ہیں رسیہ سے دیکھئے جوائنٹ ویچر میں انہوں نے کہا ہے بلکل صحیح بات ہے سار روس یوکرین امریکہ سب سے بھارت کے اچھے سنبند ہیں امید بھی بھارت سے کر رہی ہے دنیا لیکن روس اور امریکہ کے بیچ تو عداوت بڑھتی جا رہی ہے کرس میں موجود تھے امریکی سینک یہ جانکاری سامنے آئی ہے اور یہ اروپ کوئی اور نہیں بلکہ روس کے ودیش منترالے کی طرف سے لگائے گئے روس نے امریکہ کے راجنہی کو طلب کر اس کے ثبوت دیئے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اور اب روسی ودیش منترالے نے ہماری خبر پر لگا دی ہے مہر تو امریکہ کا آپریشن فاغ ایکسپلوزف خلاصہ آپ کے سامنے ہم کرنے جا رہا اور اس کے ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فاغ موجود ہے یہاں کرس میں اور دیکھیں اس کے ثبوت یہ وہ ثبوت ہے جس میں آپ کو سینک نظر آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فاغ کے سینک ہے اور اس کو لے کر بقاعدہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں اسے سوپا بھی گیا ہے امریکہ کو یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھیں موجودگی ہے امریکہ کی روس کی دھرتی پر جیا آپریشن ایف او جی ایف او جی یعنی امریکہ کی پرائیویٹ آرمی اور اس کے سینک موجود ہیں کرس میں ثبوت نمبر ایک ثبوت نمبر دو ثبوت نمبر تین پر یہ مانا ہے کہ اس کے سینک یہاں پر موجود تھے دعویٰ یہ کہ کرس میں جنگ لڑ رہے ہیں ایف او جی کے لڑا کے اور فارورڈ اوبزرویشن گروپ ہے ایف او جی امریکہ کی پرائیویٹ آرمی ہے پرائیویٹ آرمی کے سینکوں کی موجودگی کا سبب آخر ہے کیا یہ اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ ہوگا جاننا اس کے ثبوت کیا سامنے آ رہا ہے دیکھیں سوشل میڈیا پر تصویریں خود ایف او جی نے ہی شیئر کی ہے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ان کی موجودگی ہے وہاں فاغ نے لکھا دھ بوئیز اینڈ کرسک جو بہت بڑا ثبوت ہے اپنے آپ میں کرسک میں یوکرین کے ساتھ ودیشی سینہ بھی موجود ہے روس نے اس بات کا دعویٰ کیا جہاں اور یہ دعوے اور ان کی حقیقت ایک طرف اور امریکہ اور رشیہ کے سمبند جن میں زبردست کٹوطہ صاف طور پر نظر آتی ہے وہ ایک طرف ہمارے ساتھ اس وقت ترپاٹی جی بھی موجود ہیں ترپاٹی جی یہ جنگ کے میدان سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں آنے والے وقت میں امریکہ اور رشیہ کے سمبندوں پر یہ کتنا اثر ڈالتی نظر آئیں گی کیونکہ پوری دنیا میں تناؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے ایک طرف امریکہ دوسری طرف روس ہر خیمے میں نظر آتے ہیں دیکھیں یہ بہت گمبیر پرشن پیدا کرتا ہے دونوں دیشوں کے سمبند پر پہلے تو دیکھیں یکرین میں ہی امریکی فوجیوں کی اپسٹھیتی جو تھی اس پہ پرشن لگائے گئے تھے کیونکہ یکرین ابھی تک نیٹو کا ممبر نہیں ہے اس لیے یکرین میں روس سے لڑنے کے لیے کوئی امریکی فوج یا نیٹو کی فوج کا رہنا ان کے فوجیوں کا رہنا یہ سب سے بڑی انتراثری قانون کے خلاف بات جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں اب اگر یہ تصویریں آ رہی ہیں کہ یکرین میں ہی نہیں بلکہ کورٹ میں بھی امریکی سینک تھے جو افوجی کے روپ میں تھے امریکہ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ وہ امریکن ریگولر آرمی کے نہیں تھے امریکن ریگولر سیلز نہیں تھے لیکن وہ یہ کہہ کے اس لیے نہیں بچ سکتا کہ کہیں بھی اگر دنیا میں ایک بھی امریکی ناغری کچھ ہوتا ہے تو امریکی دوتاواز ہے امریکی سرکار اس کے پیچھے فاولات کی طرح کھڑی ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے یہاں پر اتنے لوگ گئے امریکی دوتاواز ہے امریکی سرکار ایڈوائزریز جاری کرتی ہے کہ امریکنز وہاں نہ جائیں لیکن اگر وہاں پر اتنے امریکنز ملے ہیں چاہے جس یونی فارم میں ملے ہیں فوجی کے روپ میں ملے ہیں پھر بھی وہ امریکہ کی جمعیداری بنتی ہے کہ وہ کیسے وہاں آئے یہ دیکھے اور ایسے لوگوں کو وہاں اور نہ آنے دے اگر وہ یہ کرتا ہے تو امریکہ اس معاملے میں امریکہ کو جواب دینا پڑے گا وشو کے سامنے اور یہ بہت بڑی بات ہوگی امریکہ کے خلاف بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں جواب دے ہی تو بنتی ہے ایسے میں دیکھیں کورسک میں یکرین کی ودوانسک حملے کو لے کر بھی بڑی خبر سامنے آگئی ہے کورسک میں یکرین نے سبھی تین پل تباہ کر دیے سیم ندی پر بنے سبھی تین پل تباہ ہونے کی خبر اس بیچ سامنے آ رہی ہے پل تباہ ہونے سے فس سکتے ہیں روسی سینک دیکھیں کورس سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں نشت طور پر روس کے لیے وہ اچھی خبریں نہیں ہیں روس کے سینکوں کو کورس کے اندر ہی فسانے کی کی جا رہی ہے کوشش یکرین کی طرف سے